اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِيهِ وَلَالٍ مُّبِينٍ صدق اللہ مولانا العظيم وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُ الْكَرِيمِ تنگی اے وقت میں میں جب بھی غبراتا ہوں تنگی اے وقت میں میں میرا میری جماعت داکی دا الحمدللہ ان اشعار اندر میرے جدد الاستاز خطیبِ شیعہ بیان کیتا وہ میرا حضرت کاری عبدالقدو صاحب دی محبت ہے وہ پمیسانو خطیبِ مریخی آخ دین ہے کیسے اور سے آرہے تھا بھی سانو خطیب آخ دین تو کوئی مسئلہ نہیں تو باہر کیف بھائی بات ایک میں خطیبِ شیعہ تو کوئی نہیں سلطان الوائزین بھی کوئی نہیں میں دین دا ایک ادنا جتال بیلہ ما استاز ہون خفاظ ہون کرہ ہون خطبہ ہون مساجد امام ہون اسی تینہ دی نا علین مبارکہ جوتے مبارکہ جیڑے نے نا جی اسے دے کر کے رکھن اندر سعادت سمجھنے تجھے کہو کہ کاری صاحب ایک کیڑی بات کرتی پیارے ہاں جدو دین لی خدمت واسطے تو اپنے بچے نو وقف کرنا ہے نا تیو اللہ دی راندر جدو نکلتا ہے جدو جا کے پڑتا ہے تے فرشتے پار بچھان دے نے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اہلِ علم لوگاں دا مجمعنا فرشتے پار بھی بچھان دے نے مچھلیاں دعا بھی کر دیا نے چرند پرند حشرات الارض بھی ہو دے واسطے دعا کر دے نے اللہ ہو اکبر کبیرہ تے ان پاک لوگاں دے نال پاک سدھے کرن اندر کوئی مزائکہ تے نہیں میری جان اے دے اندری اجرے اے دے اندری ثوابے اللہ ہو اکبر کبیرہ توجہ فرمانا درہ میرا میرے مسلک دا میری جماعت دا عقاری عبدالحفیظ فیصل آبادی دامت برکاتہم العالی حفظہ اللہ تعالی نے انج لکھے ہے کہ اندین تنگی یہ وقت میں میں جب بھی گھبراتا ہوں اے میرے مالک میں تیرا ہی تیرا ہی صرف تیرا ہی در کھٹ کھٹا بھلاتا ہوں کون ہے اور کون سنے گا میری تیرے سوا اسی لیے میں اسی لیے میں فقط تجھ ہی کو بھلاتا ہوں اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وعلا آل محمد وعلا آل محمد وعلا آل محمد اللہ اللہ جلہ شانہو جلہ جلالہو واسطے درود و سلام امام کائنات امام الہدا امام الانبیاء فخر انسانیت محسن آدہ حبیب کبریہ میرے اور توہاڑ پیارے پیغمبر پیر و مرشد رہبر و رہنما سیدنا کریم جناب احمد مجتبہ سیدنا کریم جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وعالی وعالی وعصحاب وصحبی وعزواج وزرگیت و سلم واسطے میرے عزیز پیارے پیارے بھائیوں ساتھی عوضی وقار بزرگوں قابل صد احترام جتوں تک میری آواز پہنچ رہی ہے سننے والی روحانی عزتہ والی ماء و معززات بہنوں دعا ہے اللہ مالک الملک اپنی رضا رحمت نال میرا توہا ڈائیت ہے مل بیٹھنا اس خطبہ جمعت المبارک والی بابرکت پر رونک محفل مجلس نو اس حاضری نو اس فرض دیدائیگی نو اللہ سونا اپنی بارگاہ اندر مقبول و منظور فرمائے اور جو کچھ پڑھئے پڑھائیے سنئے سنئے قرآن و سننا القرآن و سننا قرآن و سننا تندرو اللہ سناؤ دیتے عمل دی توفیق عطا فرمائے ایک کچھ سٹیک مل سکت دی کچھ ہڑی کسے کل کے ماشاءاللہ ایتھوں دیتے پائی باب بیوی جوان نے ہیں بغیر سوٹیز آ رہے تو ٹوڑھے پھر دین اللہ پاک انہوں ایمیں ہی قائم رکھے شاد بات رکھے اللہ سنائے انہوں جیندے واز دیرو ماشاءاللہ اللہ اکبر کبیرہ میرے محترم پیارے ویر معزز سامعین کرام بات عمل تے مکنی ہیں گال ایدر میرا ویر میری طرف گال کا دے تو مکنی ہیں عمل تے مکنی ہیں عمل تے گال مکنی ہیں عمل مطلب ہدا کی کہ عمل کس طرح ہوتے کام آئے گا دنیا تے جھوٹی جی میزال لے لو پاکٹ منی تو اڈی جیب دی جیب پا رہی ہوئے تو تسی دکان تے جان دے ہو کچھ ہوئے تے کتوں کچھ خرید دن جان دے ہو تے دنیا تے مال آٹا خرید دے ہو دالان چاول کھان پین سارا کچھ خرید دے ہو ماشاءاللہ اے حلال تے طیب چیزانے ہیں نا اللہ پاک نے دیتی ہیں تسی رزق اللہ پاک دا خرید دے ہو کھان دے ہو حلال ہے تے جنت بھی حلال ہے پاک شای خیر نل تے جے کوئی ہو دی سیونگ نہ ہوئی کوئی اکاؤنٹ بیلنس ہی نہ ہویا تے اُتھے کس طرح جنت کیوں خرید ہوگے میں ابن ماجہ شریف اندر روایت پڑی ہے کہ اہلِ توحید بھی جہنم اندر جان گے کس طرح کہ اُنہ نے صرف اور صرف بس ایسے چیزیں اقتفاہ کر لیا کہ ایسی تے اُنہ توحید والے ہو گئے جنت پکی یہ نمازہ جان کسے پاسے روزے جان کسے پاسے صدقہ خیرات اور دیگر معاملات جان کسے پاسے بس توحید آ گئی ہے نا جی توحید آ گئی ہے تے بس ٹھیک اور نا سی بخش ہے بخش آئیں ہاں تے بھرک ہے اِنہ کو ما ہوئے اِنہ کو سعی ترتیب نہیں بیٹھی آئی ہے اِنہوں تھوڑا جو اٹھے تھوڑا جو اٹھا کر بس ٹھیک بس ٹھیک جزا کر اے اندر لے ٹھیک جی میرے معزز سامعینِ کرام میں عرض کر رہے ہاں کہ عمل تو بغیر گزارا میرے پاک محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمالی یا فاطمہ اے میری بیٹی فاطمہ عمل عمل کار عمل نالگال مکنی ہے گال لبرنی ہے تے عمل تے اللہ ہو اکبر تے میرا تیرا ایک سونہ جا طریقہ آج کل سارے مسلمان لبرل ہو گئے وابی سننی دیو بندی کوئی فرق نہیں رہا سارے نو وجہ اٹھ رہے دس وجہ اٹھ رہے نماز جا رہی جا رہی جا رہی ازانہ ہو رہی ہیں سارا کو جو رہا چند بندے باب بزرگوں مسجدی زینت اللہ ہو اکبر کبیرہ جنا تو اللہ واسطے ٹائم خرچ کرنے گا میرا ویر سوہنا جواب بن بھی تینوں اتنا ہی فائدہ ہوئے گا تھوڑا ٹائم لائیں گا تھوڑا فائدہ ہوئے گا زیادہ ٹائم لائیں گا زیادہ فائدہ ہوئے گا میرے استازی المکرم مولانا عبدالحلیم رحمت اللہ علیہ مولانا مہین الدین لکھوی رحمت اللہ علیہ حافظ محمد یاہی عزیز میر محمدی رحمت اللہ علیہ میرے استازی تقریباً تینہ دا ملدہ جلدہ قول سی حضرت انہی فرمایا کر دیسن پتر پترگال عمل تے مکڑی نماز دا خیال کرو میرا پتر نماز دا خیال کرو بولن لگیاں خیال کرو اللہ اکبر تعلیم و تربیت دا بڑا فقدان میرا ویر سوہنا میرے محترم معزز سامین کرام کچھ بات نہ کڑویاں ضرور ہونگیاں لیکن انہوں دل اندر جگہ دے آجے اللہ پاک تو اڑے بیٹھنے نو قبول فرمائے اللہ پاک تو اڑیاں محبتہ نو قبول فرمائے اور اے سارے چھوٹے پھٹے جی عمل اللہ انہوں اپنی بارگاہ اندر مقبول و منظور فرمالے ساڑے واس تے راہے نجات تے ذریعہ نجات بنا دے اللہ سوہنے میں اللہ دا قرآن پڑا ایمان آسمانہ دیاں بلندیاں نو چھو جائے ماشاءاللہ نبی علیہ السلام دا نام سن کے والہانہ عقیدو تو محبت نل درود پڑو گے ماشاءاللہ دل ٹھار دیتا ہے تے کئی کئی ایسے مجمعی مل دینے کے بار بار انہوں آکھی جاؤ قاری عبد الرحیم قلیم صاحب انہ دنال قاری خریل الرحمان جوید صاحب اسی سندھ کٹھے ہوئے جتے بینظیر دی کب ہے رتو ڈیرو انہوں ڈیرو تھے رتو ڈیرو بلکہ رتو ڈیرو پروگرام سی تے او تھے قاری صاحب میں نو آکے کہنے لگے بھتری جا خانے بلندے کوئی نہیں میں کہا بھیے بول دے ہی نہیں سندھی کوئی جواب اور دو ہی حدیث سنائیاں نے تو میرا خیال تڑپ تڑپ کے صلی اللہ علیہ وسلم دے صداوے بلندوں دے جس مجلس اندر جس محفل اندر کچھ لوگ ایسے بیٹھے ہون کہ میرے آقا دا نام لے آ جاوے اور وہ بیچارے انہوں پتہ ہی نہ ہوئے کہ نام محمد سن کے درود پڑی دے صلی اللہ علیہ وسلم اس محفل اندر میرا ویر ساتھ تو بیان نہیں ہوندہ وہ دے اندر ساتھ و واز نہیں ہوندہ جتھے نبی پاک دے درود دیاں چھلہ پانا لے درود دیاں گونجا پانا لے درود دے فریرے لہرانا لے جتھے بیٹھے ہون واز آپ پہ ہی ہوندے چلے جان دینے اللہ دیاں رحمتان دا نزول جو رہے ہوندے اللہ اکبر کبیرہ اللہ دا قرآن سنو ایمان آسمان دیاں بلندیاں نو چھو جائے میں اے تو اٹھے ناروال دے علاقے جنا جی بریلوی مسلک دے لوگاں پروگرام رکھے ہونے کہا جی محفل ملا دے مصطفیت توانوہ سننا میں کہا جی سن لو اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ میں میرا ویر جڑی بات ارز کرنا چاہ رہے ہوں اے ہے کہ کم از کم جیڑا سانو کہن دے لے نا درود 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 دے بارچ بات کر دے نے تیال الحمدللہ اس دن گال مکی پھر درود تو انہ نے کہا جی جنی نبی پاک یا رہل دی اس پیار کر دے سانوہ پتہ ہی نہیں درود آخ دے کنوں نے اللہ اکبر کبیرہ درود دنیا تے میں اگر کچھ چند جملے عربی دے سدھے کر دے تو درود نہیں بن جائے گا سونے آہ فیصلہ بات دے مولی صاحب لکھ دین تے درود نہیں بن جائے گا اجمیر اندر بیٹھا کو لکھ دے وے کو لکھے اندر کوئی کو کدرے کو مہاں دے اندر بیٹھا لکھ دے وے درود نہیں بن دا میرے خطیبے شیعانے میں یہ کسیدہ لکھیا بلکہ کئی کسیدے لکھے نبی پاک دیشان اندر اسیونو درود دا خطاب نہیں دیتا درود اون دائے جڑا عرشان تے بنے تے پیارے محمد رسول اللہ دے نازلوے فرشتے عرشتے بنے تے فرشتہ میرے محمد عربی دی مور لگ گئے او درود ہوئے کردہ بس باتیں نہیں کیوں زیادہ اختلاف اتنا کیے اللہ اکبر کبیرہ توجہ فرمانا درہا ہاں میں انہوں پوچھے آ بریل بھی مسئلک دے لوگ آنو میں کہا بھائی منوی گلد سو کہ تو انہوں قرآن سنوان یا میں بابیاں دے اشعار سنوان قرآن سنوان یہ یا اے باتیں یاد رکھا کرو اے تعلیم و تربیت میں مضمون بیان کرنا باتیں یاد رکھو میں کہا کاری صاحب قرآن سنوان یا بابیاں دے اشعار میں کہا میرے ماشاءاللہ بابا جی علی محمد سمسام رحمت اللہ علیہ شیخ سعید الفض رحمت اللہ علیہ میں پچھلا جمعہ پڑھا کے آئے انہوں آنے دنالی سمندر سمندر اچھی جمعہ پڑھا ہے اندر اللہ خیر کرے فیصلہ باد دنال ستی آنے دے قریب ایک چاکے تو اوہ تھے بابا جی مولانا عبدالسمت رحمت اللہ علیہ میں نا لے بزرگان دے میں کہا جی بابے بڑے اشعار سنوان گے تو انہوں مزا کا دے چاہے گا اشعار اندر آئے گا یا قرآن اندر آئے گا تو پورا مجمع جھون کے انہوں نے کہا جی کاری صاحب شیر رین دو سانو رابدہ قرآن سناؤ پیارے ہوں کو سنانا نہیں بہتیں کرو کتے لڑائیاں جگڑیاں اچھ کی رکھ رہے ہیں سادہ لو عوام ہیں اوہ دے سامنے دعوت پیش کیتا کرو باہر کے اب جو مزا قرآن اندر ہے وہ کسی اور کلام اندر سنو پھر اللہ دا قرآن اللہ کریم نے فرمایا فرمایا جی اللہ اللہ علی المؤمنین اللہ دا مومنات حسان عظیم ہویا بڑا وڈا اللہ سنے نے حسان فرمایا اللہ نے انہا دے وچھوں انہا دیا جانا وچھوں ایک رسول مبعوث فرمایے نینا آخر الزمان پیغمبر آئے نینا اللہ اکبر ادلا اللہ کر دے کینے انہا دیا مد دا مقصد کیے نا انہا دیا انہا دا مقصد کیے نا اے تھے تیو میرا ویر سہنا اس کر کے میں بار بار عرض کرنا کہ اللہ دا قرآن پڑھیا کر تے قرآن دی تفسیر اندر پیار پاک محمد کریم دا فرمان پڑھیا کر کیونکہ قرآن دی سمجھ جائے گی جدو تو پاک محمد کریم دا فرمان پڑھیں گا جدو قرآن پڑھیں گا حدیث دا منکر ہو جائیں گا پھر بھی گل ادھوری رہ جائے گی نا اللہ خلال اللہ قرآن وی اللہ دی وحیئے میرے محمد کریم دا فرمان میرے اللہ سنے دی وحیئے اللہ اکبر اللہ اللہ مقصد آمد مصطفیٰ دے اندر جھنڈیاں لگا لینا بزار سجا لینا اے تے کو گال نہیں ہے نا میری سمجھ اندر نہیں آن دی قرآن اندروں احادیث اندروں نبی دے صحابہ دے کولوں احمد محدثین کولوں کوئی ایسی بات نہیں مل دیئے نا اللہ خلال اللہ ان میں ویکھیا ایک بندے ننارہ ماری آئینا گیندہ سنا آیا تے سج گینے گلیاں بازار میں آکھیا میں اس جملے نو قرآن اندر سننا دی بھٹھی اندروں ذرائنو کھنگال کر کے ویکھا قرآن اندر سننا دی بھٹھی اندر سٹھ کے ویکھا اس جملے دا کی بندہ گئنا ہون جدو میں نظرہ ماریاں میں نو پتا چلیا میرے آقا دا فرمان سامنے آگیا حضور علیہ السلام نے فرمایا فرمایا میرے پیارے صحابہ دنیا دے اندر بری ترین جگہ گنگ بی ترین جگہ بازارے میں نو پتا چل گیا نعرہ غلط ہو گیا سب تو اچھی جگہ مسجد سب تو پیاری جگہ مسجد دینا اللہ اکبر اللہ 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 اکبر کبیرہ یطلو علیہم آیاتی و یزکیہم اللہ کریم نے سہنے محمد کریم دی آمد دا مقصد بیان فرمایا غینا فرمایا اے میرے محبوب جی تو سینہ تے میری آیتاں پڑ پڑ کر کے تلاوت فرماؤ انہ نو اندروں میں پاک فرماؤ انہ نو باہروں میں پاک فرماؤ اندروں نے تہار تانگینے نا اے غیر اللہ دے سامنے پیش ہونے والے اے غیر اللہ دیاں عبادتاں کرنے والے قرآن اندر موجود اے نا جو دو اے نا کولوں پچھیا جاندائے اے نا نالکال کیتی جاندیے کہ تسی غیر اللہ دی عبادت کیوں کر دے ہو کہندے نے اسی غیر اللہ دی عبادت نہیں کرنے آنا بلکہ اسی تے اے نا دے تو فیلو اے نا دے زریعے نال اے نا دے توسل نال اللہ سونے کلوں مانگنیاں الہ تے اللہ رحمان تے اتے اللہ اسی تے ہوتے کلوں مانگنیاں تے پر اے نا دے زریعے اے نا دے زریعے منگنیاں انتو قرآن پڑی آغویتے حقیدہ کمیں غلط رہ جاویتے ہوئی نہیں سکدا نا 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 اللہ اکبر اللہ اللہ فرمایا سونے اندیاں تہار تانگینہ اے جتنے معبودانے باطلانے انتو ہٹا کر کے ایک رب بنے جھکا دیو اللہ اکبر اللہ اے اندرونی تہارتنا بیرونی تہارتانگینہ بیرونی تہارتیاندر اللہ دے نبیدہ فرمان سامنے آگیا میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا فرمایا اکوہور شکرل ایمان فرمایا صفائی نصف ایمانے ادا ایمانے اللہ اکبر اللہ اندرونی تہارتا نصیب و ریانینا اللہ اکبر میرے نبی نے اندرونی تعلیم و تربیت فرمائی نا قرآن دیاں اتا پڑ پڑ کر کے اگل لدہ قرآن بول دائے فرمایا وَایو عَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ فرمایا سونے او اِلَّا نُو تعلیم دے او اِلَّا دی تعلیم و تربیت فرماؤو قَدِنَا الْكِتَابُ وَحِكْمَةِ دِنَا الْقُرْآنَ الْحِكْمَةِ دِنَا الْقُرْآنَ تِرَبْدَا قُرْآنَ سارے مسلمان جان دینے نا حکمت دانائی نو بول دینے حکمت سے آنف نو آن دینے حکمت سے آنف اللہ اکبر قبیرہ حکمت بڑی وڈی شائے تے اے دے تو پہلے قرآن انگر آخری جملہ بھی تے آخری قطع بھی تلاوت کردہ جامع اللہ کریم نے فرمایا اے دے میرے نبی دیانا الْدھوانو بہارا لگ گئی آنے نا اے دے تو پہلے تُسھی کی سنا فرمایا وَإِن کَانُو مِن قَبْلُ لَفِي وَلَا لِمُ بِي فرمایا اے دے تو پہلے تے تُسھی وَعْزِ گُمْرَاغیاں تے اندر وَعْزِ زَلَالَتَا تے ظُلْمَتَا تے اندھیریاں تے اندر زندگی گزارنے والے میرے محبوب آئے نے محبوب علیہ السلام آئے نینا تشریف لے آئے نے اے نا لوگا نو تسی آئے اے نا نو اٹھن دا پتا دسیا اے نا نو بیٹھنے دا پتا دسیا اے نا نو نکاہ دیا تعلیمات نال راستہ فرمایا اے بچیاں نو زندہ درگور کر دینے والے اے دھینگا نو حق نہ دینے والے بیٹیاں دیوراست کھا جانے والے بہنہ دا کھا جانے والے اللہ اکبر میرے نبی نے تعلیم و تربیت فرمائی اے نا اللہ 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 آ ذرا دیر سنیاں محبت فرماتے سندا چلا جا ایک مسئلہ ابتدادی اندر ویکھن اندر آیا اے نا اللہ اللہ لمسلے دیباتے تعلیم و تربیت جرا سن دیا جانا میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا فرمایا میرے صحابہ جدو معزن آزان کہے تسیوں میں ادھا جواب دیو بخاری پاک اندر روایت موجود ہے میں دورانے جدو خطبہ بیٹھا آیا سانتے ادھو میں محسوس ہوئی ضرورت میں کہہ حدیث پاک ضرور بیان کرنی تو ہو سکتا ذہن چو نکل جان دی لیکن سن دیا جانا اللہ دیر نبی نے فرمایا جدو معزن آزان کہے آزان پڑے تسیوں دا انجے انجے جواب دیتی جانائے جواب دینا کلہ سیرتے کپڑا لے لنا چپ کر جو موبائل بند کر کے راکھ دینا آزان اوری گانہ بند کر دیو فلان بند کر دیو گلوان جاری رہنے جو مرضی کرو لیکن جواب نال نال دینا ہے جواب دینا گینا اللہ دیر نبی فرمایا فرمایا میرے صحابہ جدو معزن آزان کہہ لوے آزان پڑھ لوے پھر میرے درود پڑھو او ویرے آگل نے لیکو گے نا اسی آنے ہاں پیارے پاک نبی دی حدیث تو پتا چلیا حدیث ہے مبارکہ تو پتا چلیا کہ آزان تو بعد درود ہے اسی پڑھنے ہیں میری جان اسی پڑھنے ہیں الحمدللہ اسی پڑھنے ہیں آزان تو بعد دے یہ کتبہ حدیث اندر کوئی حدیث پاک مل دی پہلاں دا لکھیاں دا پہی اسی پہلاں پڑھ دے پہی اسی پہلاں پڑھ دے لکھیاں بعد چوتو اسی انشاءاللہ بعد اندر ہی پڑھنا ہے نسونے نبی دا فرمان چوئے اللہ اکبر اگنا اللہ اللہ فرمایا میرے صحابہ جڑا بندہ میرے تھے ایک مرتبہ درود پڑھ دائے اللہ اس بندے تھے دس رحمت آندہ نزول فرما دین دینے اللہ اکبر اللہ 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 اکبر قبیرہ ہم تو درود والے ہم درود والے درود کو جزوے ایمان سمجھنے والے اللہ اکبر اللہ اللہ سنتیاں جانا ذرا اس کر کے میں پھر کہندہ چلا جاماں کہ نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے نگاہ فکر کو نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے نصیب کیسا بھی ہو نصیب کیسا بھی ہو نصیب کیسا بھی ہو درود پڑھ کر خدا سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کروڑوں بار درود و سلام صلی اللہ علیہ وسلم میں ارز کر رہا ہوں یعلمهم القتاب والحکمہ تمہیدن باتاں ختم ہو گئیا میں اپنے مضمون دی طرف آمان اللہ دے نبی نو حکم یا غنا اے محبوب جی اے نا دی تعلیم و تربیت فرمانی اے نا اے نا نو پڑھانا مئے اے نا نو سکھانا مئے اے نا نو سمجھانا مئے اکبر اللہ اللہ لیکن کاتے نال کتاب و حکمت دے نال بڑی دنائی دے نال بڑی سیانف دے نال اللہ اکبر اللہ گل میں اتھوں شروع کرتا جاوا میرے نبی مدینہ پاک اندر مدینہ طیبہ دے اندر میرے غضور علیہ السلام مکہوں حجرت کر کے تشریف لیاں دے ننا مدینہ پاک اندر آئے مدینہ پاک اللہ دے نبی فرمایا سی بیعت اللہ میں نو میرا تینو چھاڑ کے جان نو دل نہیں کر دا لیکن تیرے رہنے والے تیرے باسی میں نو اتھر رہن نہیں دن دے میں تینو میرے نبی دا بڑا پیار بڑی بحبت بیعت اللہ دنال ہون جدوں حضور مدینہ جان دے نے حرم تے بیعت اللہ گنا اللہ نے فرمایا میرے محبوب جی اسی بھی توہ دینال بڑا پیار کرنے آنا جیڑے شیخ اندر تو سی رہو گے اوہی حرم ہوئے گا حرم اے نا شریف اے نا کھیا جان دا گئے نا اللہ ہو اکبر اللہ 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 میرے نبی مدینہ پاک اندر آئے مدینہ تیبہ دے اندر خضور تشریف لے آئے ننا اللہ خلال اللہ اتھے تے عجبتیاں بہاراں عجب جے نقشے کھچے ہوئے ننا پورے مدینے دے اندر ایک کو گل جاری ایک کو بندے دا تذکرہ جاریے نا ہر زبان عام تے ایک کو گل کی کہندے دینا ہر بندہ کہہ رہے محمد 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 میری محبت نو نہیں سمجھ سکیا محمد محمد کی مطلب محمد ایسے ہیں وہ بڑے خوبصورت ہیں وہ اللہ کے نبی ہیں وہ اللہ کے پیغمبر ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں اللہ خو اکبر اللہ اللہ مدینے والیاں دیاں خوشیاں وے کھڑا لیاں زرنا چونچڑے خوئے مدینے والیاں اللہ دے نبی تشریف لے آرہینے اللہ اکبر اللہ میرے نبی دی ڈاچی مبارک اونٹنی مبارک اے میں مدینہ پاک اندر داخل ہوں دیگے نا ڈاچی داخل ہوئی ہے سامنے جڑا محلہ پیندائے اے دل در یہودی رہن دے نینا اے یہودی ایک سامنے مکان یہودی دا او دیاں چار دیاں موجود نینا اگوں یہودی 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 بڑا کوڑا خوندہ بڑا بے ایمان ہوں دا گئی نا دل دا گندا خوندہ ہے مکار بڑا خوندہ ہے عجار بڑا خوندہ ہے نا اللہ خلا اللہ اللہ بغل اندر چھوڑی رکھنے والا خوندہ ہے اے میں یہودیان دیاں سفتہ پہ بیان کرنا ہاں یہودیان دیاں تکھانا ملوے چھنا لاؤن دا ہے پانی ملوے چھنا لاؤن دا ہے عدویات میڈیسن ملوے چھنا لاؤن دا ہے تیرے کھان پین کپڑ پینڈ ہر شیک مل یہودی سٹیمپ لگ لگ کے وکدی پہ یہ وہ جیڑے برینڈ نو یہودی سٹیمپ نہ لگے وہ برینڈ ہی دنیا اچھ کامیاب نہیں ہوں دا اللہ ہو اکبر ہے شروع تو کوڑا بے ایمان اللہ ہو اکبر اللہ اللہ اے یہودی کی سوچ دا ہے محمد دا بڑا تذکرہ خورے آئے میری آدھین آئی دھین آئی دھین آئی نا کدرے اے نا ہوئے مینا دھیانو یہ میں چھڑ کے ٹور جاما باہر نکلن اے نا دھیان نظرہ محمد تے پینڈ کدرے محمد دیا نہ ہو جان کلمہ نہ پڑ لین انہیں کی سوچیا ہے اے دل دا کھوڑے بارو تالا لا کر کے جان دا ہے باہروں لا کر دن دا ہے اپنے کم کاجنو نکل جان دا ہے اللہ ہو اکبر کبیرہ اے دن اس گھر دے اندر بچیاں پسندر کی گلنا کر دیا نے محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم باہر سنتیاں پیانگنا آج آرے میں تے ساڑے گھر دے سامنےوں گدرنا ہے اسی انہوں نے ویکھنا چانیاں دل دے اندر تمنا پیادی ہوئی اے میں مشتاق ہویاں کانو ویکھن گیاں اللہ ہو اکبر کبیرہ ویکھنا چانیاں لیکن ویکھن گیاں کی میں باپ دروازہ بند کر کے ٹر گیا ہے ان پہ وڈی بہن کہن دیئے نکیوں اے میں کر لیا جے جو تو آن گے باہروں شور باپا خوئے گا نا انہاں دی آن دا پتا چل جائے گا چھوٹی تو میرے موڈیاں تے چڑ جائیں میں بہ جا مانگی نا میں کھڑی ہو جا مانگی تو کاند نوں دیوار نوں پکڑ کر کے سوڑے دی زیارت کر لگی اے دروں وڈی بہن نیچے بیٹھئے نا چھوٹی اتے پہر رکھ دیئے اے دنوں دیوار تے چڑ دیاں نینا چڑ دیاں دیوار تے سامنے نظر پہن دیئے تے بول دیئے ان دی اشرا قلب دروازہ لئینا او تھلے کھڑی 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 نکیڑا چانوے اکھ لیا اے دنے بھلا کو چانوے چڑیا کر دینے دے مو کھڑا چانوے کی کھڑی او بھی تو بدردہ چانوے اکھ لیا اے نا نئی 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 بہنہ ایک ان دی تھن لیا جا دوسری چڑ دیئے نا ان دیئے طالع البدر علینا اللہ اکبر اللہ واری چڑ دیئے انہیں تے بول دیا کینے انہیں طالع البدر علینا من صانیات الوداعی وجبت شکر علینا ما دعا للہ داعی ایوغل ایوغل مبعوث فینا جئت بالعمر المطاعی اللہ اکبر قبیرہ میری جماعت عظیم شاعر عظیم بلرگ سید عبدالغفار شاہ مشہدی رحمت اللہ محمد صاحب کا رین والے فیصلہ بات ساری زندگی گداری اللہ اکبر قبیرہ ایدہ ترجمہ کردے نینا انج ترجمہ کر گئے اللہ اکبر اللہ اللہ کہنے نے بچیاں بول دیا نینا بچیاں کہنے دیا نینا اسی کڑیاں اسی کڑیاں قومن سار دیا جند جان جند جان جند جان نبی تو ہوں بار دیا اللہ اکبر اللہ اللہ نہ لے بول دیا نینا اللہ کے ڈے سوہنے اللہ جی کے ڈے سوہنے وے لے آئے نے ساڑے گھر وچ حضرت آئے نے ہرے پاسیوں ہرے پاسیوں ہرے پاسیوں چانن چھائے نے پئیاں گلیاں ہنوں مہکار دیاں اللہ اکبر یہودی دیاں بچیاں نینا انہاں دعا کی دائیں نینا آپ تو ہر عاشق کے گھر ہی تشریف لاتے ہیں ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ انہاں پتا سینا نبی ہرار جاتے موجود نہیں ہوندے نبی جتے ہوندے نے او تھے ہی موجود ہوندے نے آہاں ہاں 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 سن ذرا یہود دیا کی دے دی باتیں نا انہاں نو پتا نبی جو دوں ہوندے نے او دوں او دہ ہی موجود ہوندے نے نا رب دیاں صفتہ نبی دیاں در نہیں بائیاں جا سکتیاں ایک ہندیاں کی نے اللہ جی کے ڈے سوہنے ویلے آئے نے ساڑے گھر وچ حضرت آئے نے ہر پاسے ہوں ہر پاسے ہوں چانڑ چھائے نے پئیاں گلیاں ہن چمکار دیاں اللہ اکبر اللہ اللہ میرے محبوب علی السلام مدینہ باگندران دینے نا میرے نبی نے تھے نا دی تعلیم اور تربیت شروع فرمائی او تھے تے دسیہ سی لوگوں لا الہ غیر اللہ لا الہ غیر اللہ لا الہ غیر اللہ لوگوں آکھوں اللہ تو علاوہ کوئی محبود نہیں ہے او دے تو علاوہ کوئی حاجت روا نہیں ہے نا او دے تو علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے او دے تو علاوہ کوئی کرنیاں تے بھرنیاں والا نہیں ہے اس اللہ تو علاوہ کوئی بیڑیاں ڈبوان والا نہیں ہے اس اللہ تو علاوہ کوئی ڈوبدیاں نتارن والا اللہ اکبر کبیر اللہ الہ غیر اللہ مدینہ باگندر مدینہ باگندر کیا محمد الرسول اللہ اللہ پھر تعلیمات محمدیہ چل پڑی ماشاء اللہ اللہ ایک گھر دیندر شادی دا پروگرام اینا حضرت عائشہ اُتھے جاندیاں اینا جا کر کے واپس آئیاں اللہ دے نبی پچھ دینے نا حضور پچھ دینے عائشہ کتھے گیسوں یا فلان جگہ تے حضور شادی تے گئی سینا گل ختم ہو گئی میرے نبی پاک نے فرمایا فلان قبیل دیندر جی جی حضور فلان قبیل دیندر فرمایا عائشہ کیا تو ہو تھے مغنیات بلوائیاں سنن بخاری پاک بھی بخاری پاک اندر موجود ہے حدیث پاک کیا تو ہو تھے مغنیات بلوائیاں سنن اللہ اکبر مغنیات کس کو بولتے ہیں میرے بھائی گانا لیاں گانا لیاں مغنیات آ کھیجن دا گانا لیاں اللہ اکبر یا رسول اللہ دین آ گیا اللہ دے نبی جی دین آ گیا کدر گئیا مغنیات کدر واجے گا جے گئے اللہ نے دعا نو سلیب نو توڑنے والا مزمار مزامیر نو توڑنے والا پیغمبر بنا کر کے بھیجے آئے نا اوگ اللہ کدر چلیا گئیا اللہ خلا میں اپنا تخیل بیان کر رہا فرمایا عائشہ حال نو نو مسلمان ہوئی نے انہ دا خیال کرنا سی اللہ اکبر تو کہنا بابا تینو تو حید سمجھ نہیں آن دی بابا تینو تو حید دی گال سمجھ نہیں آن دی تینو رابرسول دی گال سمجھ نہیں آن دی تو اپنی انا دا حضرتی مسئلہ بنا بیٹھا ہے اپنی انا نہیں دین دین اپنی انا نہیں تیرے آکھن تے کو نماز پڑے تے تینو دا سوابے اگر تیرے آکھنے تو وادوی نماز نہیں پڑھ دا تے تینو گناہ نہیں گناہ انہوں یہ جڑہ نہیں پڑھ دا اگر تیرے آکھنے تے وہ نماز پڑھتا ہے تے پھر تینوں میں نال سوابے صدقے جاما ربہ سونے ہیں تیری ہم بھنڈان تے نیکی ارادہ کرو لکھی گئی ایک بھائی چوتھ پنجوتھ گال کر رہے ہیں اسی غزبہ ہندے بارے اندر میں گا اسی پکے تیارہ الحمدللہ اس تک شمیروں میں ایک چکر لائے آیا ہے غزبہ ہندواز دے بھی اسی تیارہ انشاءاللہ تے نیت دا ماہ کا سواب اپنا پکا انشاءاللہ اللہ نو پتا ہے کہ جدو غزبہ ہندو ہے تے انشاءاللہ جانے انشاءاللہ نیت دا سواب پکا انشاءاللہ تے جے گناہ سوچی آئے در بھی اندر تے عوضہ بھی کوئی گناہ لکھیا جائے گا اہلِ علم لوگاں تھا مجمع ہے گناہ لکھیا نے جاندہ اللہ اکبر اللہ جی کتنے بہانے بڑھائی نے تو معاف فرمانے واسطے اللہ سی تے تعلیمات نبیانو سمجھ نہیں سکے تعلیمات محمدیانو سمجھ نہیں سکے اللہ او تیرا دین جڑا جناب رسول اللہ نے سنو سکھایا اسیو دی روح تک نہیں پہنچ سکے اللہ اکبر اللہ 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 آ ذرا میرا ویر سونا سنتا چلا جا میرے نبی نے ان جنادی تعلیم و تربیت فرمائیے نا مسجد نبیے میرے پاک محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی علیہ السلام بے کول حسن و حسین موجودنینا چھوٹے چھوٹے نکے نکے بچے پیارے حسنین کریمین رضی ابو اخوانہما موجودنینا اللہ اکبر قبیرہ میرے نبی اپنے بچےانو چمدیاں ہویا میرے نبی اپنے بچےان پیار فرما دیا ہویا میرے نبی انہا نو چمدیاں ہویا انہا نا لادیاں فرما دیا ہویا بچےانا لادیاں کرنا سنت رسول بچےان دے مو آتے تھپڑ مارنا پسلیاں توڑ دینا بچیاں نوزد و قوب کرنا ہے سنت رسول نہیں ہے اللہ اکبر اللہ اللہ میرے نبیوں نوچھم دے پیڑینا انہوں پیار فرمارے لینا حضرت اقرع بن حابیس رضی اللہ تعالی میرے نبی دے صحابی نوے نوے مسلمان ہوئے حضرت اقرع دے نینا آن کر کے بیک دے اللہ دے نبی دے سامنے عرض کر دینا یا رسول اللہ اللہ دے رسول جی تسی اپنے بچیاں نوے پیار فرمارے جی جی اقرع میں بچیاں نوے پیار فرمارے آنا حضرت اقرع بول دے نے چودری کے سمدے بندے سرنا کہنے لگ گیا یا رسول اللہ اللہ نے میں نودہ سے بیٹے آتا فرمائے نے میں تیاجتہ کسے اکنو ہی نیچو میں آجتہ کسے اکنو ہی پیار بات نہیں سمجھ سکے میرا ویر کہ بندہ چودری ہوئے وائٹ کالر ہوئے چٹا سوٹ کارٹن لٹھا چڑھایا ہوئے انہیں تے بچا کے آتھ لاوے تے پمیں اپنا پتری ہوئے تھوڑا بندہ مار دا چانڈ ہو دے اللہ مو کئی دفعہ بچیاں دے خون بھی نکلان دے چودری تے کپڑے انہوں وائٹ جو پہ گیا نا چودری تے کپڑے خراب ہو گئے انہوں بچے دیتے خیر نہیں تعلیمات محمدیج بھی کوئی ایسی بات ہے میرا ویر سونا آزرہ تے نو سناندہ چلا جاہاں اللہ دے نبی نے فرمایا اکرا پیار یا پر لا یرحم لا یرحم فرمایا جڑا رحم کردہ نہیں ہے ہو دے تے رحم کیتا نہیں جاندہ آج بچے نے تو انہوں ٹائم نہیں دلدہ تو انہوں پیار نہیں کردہ کل بڑے ہو جانگے تُو بڑا ہو جائیں گا زعیف ہو جائیں گا بڑا ہو جائیں گا بڑا زعیف کمزور ہو جائیں گا اللہ زعاد زعیف علا بابا ہو جائیں گا نا کمر جھک جائے گی زندگی سمجھ جمیں رک جائے گی اس وقت آکھیں گا کوئی میری گل سن لوے کوئی آکھیں میری بات سن لوے آج تُو نہیں سن داتے کل تیری بھی کوئی ملا یرحم لا یرحم دیئے ہو تفسیر بنے گی اللہ اکبر اللہ اللہ میں اپنا دعوہ پورا کردہ جاما فرمایا میرے نبی نے اس وقت پیارے اکھرانو ڈانٹیاں نہیں جھڑتیاں نہیں آکیاں کچھ نہیں پیارنا لگال سمجھا دیتی ہے اے تے میرے نبی دے صحابہ صلوح اے تے میرے نبی دے صحابہ صلوح اے تے میرے نبی دے شاگردانے گرامی سن زبان چو بات لفظ بات اندر آدھا گھندا سی اسے ویڑے عمل کر کے بھی کھا دیں دے سن نبی دے صحابہ چو دو آئینے بیعت کرنے باست مدینہ باق دے اندر باپ بیٹا آئے یزید نا یزید حضرت معاویہ بن نبی صفیان نینہ اور نینہ مدینہ دے باخری سائر تو انہوں نواہی دے ہاتی مذافات دے علاقے چوانوالے آئینے مدینہ پاک اندر آگر کے بیعت کر دینے اللہ دے رسول بیعت فرما دینے نا بیعت تو فارغ ہو کر کے چلے گئے اتلا بٹن کھول چھڑیا گینا لوگ پوچھ دے لیں تسی اتلا بٹن کو گولیا گویا محبت مل کہنے دے لیں اسی امڈے پیارے حبیب نوے سے حالت اندر وے کیا سی جو دون ساڈنال جناب رسول اللہ بیعت فرما رہے سن اللہ دے رسول دا اتلا بٹن مبارک کھلا ہویا سی ایک ایک آدھا تے مرمٹنے والے ایک ایک آدھا تے قربان ہو جانے والے اے تے میرے نبی دے صحابہ سل نا 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 امت تو گمراخ نہ کر امت دے اندر رولے نہ پا انجا کھیا کر نبی دے جڑے اہلِ بیعت لیں اوہ ساڈی جند جاننے اہلِ بیعت ساڈی جند جاننے نبی دے صحابہ ساڑا ایمان نے اللہ اکبر اللہ 6 جید جان نے دے بارے اندر پچھے روایت موجود انہ فرمایا جن نے انہ نل پغض رکھیا انہ میرے نل پغض رکھیا جن نے انہ نل آدھاوت رکھیا سنین کریمین اندھ نال جن نے میرے اخر بیعت لوں ستایا جن نے میرے اخر بیعت کے بار شابہ ہونے میں محمدہ کو بات کی تھی اے ننال دشمنی میرے نل دشمنی اے ننال پیار میرے نل پیار اس کر کے اہلِ بیت سارے دے سارے ساٹھی جند جان لیں تے نبی دے صحابہ بننے وے کانتے قرآن بول دا گئینا اے نفق فا ان آمانو فا ان آمانو بی مثل ما آمن تم بھی فاپ دہتا دو فرمایا ایمان دار بڑھنا چاہم دیو ایمان قبول کرنا چاہم دیو ایمان اندر اگے بڑھنا چاہم دیو تے پر میرے نبی دے صحابہ جیسا ایمان بنانا پیگا اللہ اکبر اللہ آدھرہ توجہو فرماندہ جادہ درہ میں آنا حضرت اکرہ بن حابس دی بات ہو رہی سی حضرت اکرہ اوہ سیوے لے گھروں گھر پلنے دہوڑ پہ خون گینا اپنے چھوٹے نو بلایا خوئے گا سینے لایا خوئے گا بڑے نو بلایا خوئے گا انہو سینے لایا خوئے گا داس دے داس بیٹے انہو سینے نہ لایا خوئے گا یہ میرا تخیل ہے کیونکہ نبی دے صحابہ تا طرز عملی ایسا سی اللہ اکبر اللہ 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 بچے انہو لینج او پیری او بچے انہو پیار کریا کرو انہو محبت کریا کرو انہو سیکھایا کرو انہو دے بڑے بند کر کے انہو سمجھایا کرو انہو جدو نماز دا ٹائم ہوئے بڑی محبت انہو دی کھیل سمیٹ کر کے انہو مسید نال لیایا کرو جے بچے مسیدیں نہ آئے تے اگلی نسل واسطے سمجھ لے مسید خالی بچے مسید اندر نہ آئے اللہ اکبر کبھیرہ اللہ اکبر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ترس عمل سینا حضور علیہ السلام جدو مدینہ پاک اندر فروٹ آندا پھلا جاندا اللہ دے نبی لائنہ صدیان کروا دے لائنہ صدی کرندا کوئی اسلام اچھا ہے کنسپٹ جی کتاب السلات جس مرضی حدیث پاک دا کھولو او دے اندر تو انو علاق تو علاق باب مل جانگے امامہ نے جڑے باب بننے نے نبی دیا حدیث احادیث لے کے آئے نکندے نالکندہ موڑے نالموڑا ملان دے گٹے نالگٹے ملان دے مل جل کے کھڑے اندے باب احادیث موجود نے ہر قطبے احادیث اندر جنیاں ٹوٹل احادیث دیاں کتابہ نے اللہ اکبر کبھیرہ اللہ صفحہ سی دیاں پندرہ پندرہ منٹو زور لاندے صفحہ سی دیاں کروان لگیاں اللہ اکبر مدینے اندر فروٹ آنڈا سارے صحابہ بیٹھے ہوں دے بچے آنڈیاں صفحہ پچھے خوندیاں اللہ اکبر بچے پچھے بیٹھے ہوں دینے نا میرے نبی آنڈے سب تو پہلے بچے آنڈا فروٹ کھلانڈے بچے آنڈی طرف ابتداب فرمانڈے کیوں وہ میرا عویر سونا اس کر کے بچے احساس محرومی دا احساس کم کری دا شکار نہ ہو جان بڑے کھا جانگے ساڑے تک بچے گا کوئی نہیں خبر ساڑے تک پہنچ دا ایک نہیں پہنچ دا اوہ ویر اللہ نے تنوے بال ایک سلیٹ ایک تختیق وائٹ بورڈ ایک نوٹ پیڈ عطا فرمائے نے جو کچھ تو لکھیں گا ویسا یہ کرنگے اللہ اکبر اللہ میرے نبی اللہ بچے آنڈا خیال فرمانتے منو حضرت انس یاد آگئے حضرت انس بن مالک سالے بولو رضی اللہ رضی اللہ تعالی حضرت انس بن آنڈا فرمانتے نینا کہندے نے میں حضور دے گھر سنا حضور دا خدمت گزار نبی علیہ السلام دے خدمت کرنے والا حضور دیا خدمتہ کرنے والا سوزہ صلب لے آنڈا چھوٹا جا بچہ سا سب تو آخری سے آپی جڑے وفات پانے والے حجاج بن یوسف دے تک زندہ رہے وہ نے جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالی حضرت انس بیان کرتے نینا کہندے نے میں اللہ دے رسول دے گھر دا سوٹا لے آنڈا میں کوئی نو آنڈا سا سال آنڈا بچہ سانا میں نمی جمی رہتے پردہ واجب نہیں سینا میں آنڈا جانڈا گھر دے اندر ایک دن اللہ دے نبی نے میں نو بھیجیا آج تم ہی اپنے بچے نو گزار اندر بھیجنا ہے دکان پہ بھیجنا ہے نا حضرت انس فرماندے نے اللہ دے رسول نے میں نو بھیجیا گیا نا جا انس جا کر کے سوٹا لے کر گیا حضرت انس فرماندے نے میں سوٹا لے آنڈا واسطے گیا تے باہر کچھ بندے کھڑے ہوئے کوئی ملاجیا لگیا ہویا کوئی کھیٹ بڑی ہوئی ہے نا کوئی تماشا جا بنیا ہویا میں او دے اندر کھڑا ہو گیا نا میں جا کر کے کھڑا رہا اب کتنی دیر گزر جان دیئے نا میرے نبی گھر دیا اندر پریشان انس کیوں نہیں آیا انس نو بھیجیا سمان واسطے دیا جانا چاہیدہ چی انس کیوں نہیں آیا میرے نبی دی جاؤں تے بھن جان دیئے نا دل پریشان ہویا اللہ دے نبی گھروں نکلے نینا آنکھ کر کے وے قیاد رہتے انس کھیل تباشے دے اندر لگے خوئی نینا اللہ دے نبی دا دستے شفقت حرکت اندر آیا ہے میرے نبی نے انج کر گیا انس نو تھپے اندر لے لے آئینا حضرتی انس گیندے نے میں بچہ سام میں کم گیا میں کم گیا کہ دھانٹ اپوں میں نو تے کم بھیجیا ہویا سی میں تے گھروں کم آیا خویا سانا ایک ہی مسئلہ بن گیا حضرتی انس گیندے نے میں کم بیا میں نو لگیا آج دھانٹ ہوئے گی آج دھانٹ اپڑ جھڑکا ضرور خون گیا نا اللہ دے نبی نو جدو میں انج کر گیا اگراتی انس برمان دینے میں اپنے حضور نو ویکھی آگئے نا ویکھی آ میرے حضور مسکران رہے سن اللہ دے نبی مسکران دیا خویا میرے حضور علیہ السلام نے انس نو مخاطب ہوگے برمایا انس انس پیاریا تو لے دو گیا سے میں تے تری خبر لینواز دیایا کترے میرے انس نو کو جو ہو نہ کیا ہوئے میرا انس علی گھر کیوں نہیں آیا اج میرا تیرا بچہ بزار اندر لیٹ ہو جاوے انہوں کو صحیح مسئلہ بن جاوے کو صحیح ضرورت ہاں جتوے شاوے میں تے تُو مار مار کر کے پسنیاں ترور دینے ہیں موچ و خون کر دینے ہیں نا 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 اے اے طرزِ محمدی نہیں ہے طریقہِ محمدی نہیں ہے نا یعلموہم الكتاب والحکمہ اللہ خو اکبر کبیرہ میرا بیر توجہ فرما میں آخری ایک دو باتاں کر کے سلام کر دا جاما اللہ خلا اللہ اے تے بڑے اے تے چھوٹے ہیں دے حوالے نال گل کر دا پیاسانا بڑے ہیں دے حوالے نال بھی بات ہو جاوے اللہ دے نبی حکمہ جمع دے انڈر کھڑے نینا اے دنوں صحابہ بھی سجیوں خبیوں کیوں پیچھیوں میرے نبی نو بل کر کے کھڑے خوئے نینا جمیں چاند دے گرد ہالاں ہویا کر دا ہے سورج دے گرد فضاں ہویا کر دی ہے انڈ میرے نبی دے صحابہ حضور دے سجیوں خبیوں کیوں پیچھیوں کڑے خوئے نینا میرے نبی پیارے پیارے فرمو دا ہاتھ جاری فرمائی جارے نی صحابہ انہوں دلان دماغ آتے نقش فرمائی جارے نینا اے درو میرے نبی دی نظر پہن دینا ایک بزرگ صحابی بزرگ بابا جی سے آبیوں دے نینا گیا رہنے لیکن جوان کھڑے ہوئے نینا جوان اپنے چوڑے چکاٹھیاں دے نال وڈے جس ماں دے نال کھڑے ہوئے چنگیاں باڑیاں ڈیلڈول چنگے نینا نو جوان کھڑے نے اے بابا جی کمزور نینا انہ دیاں کونیاں کلوں موٹیاں کلوں بچ دیاں بچان دیاں بچ دیاں بچ دیاں بچان دیاں میرے نبی علیہ السلام دیکھو لائنے اللہ اکبر اللہ اللہ دے نبی نے اس موقع تجاری فرمایا سینا میرے نبی دی میرے نبی دی حدیث مبارکہ میرے نبی دا فرمانے علی شان زی شان حضور علیہ السلام نے فرمایا فرمایا میرے صحابہ لئی سم اللہ لئی سم اللہ مل لم یا رحم صغیرانا یا یو اکر یا یو اکر دوما ترہ پڑیا جا سکتا ہے یا یو اکر کبیرانا او دا ساڑھے نل تعلق نہیں ہے بس ایک کوئی حدیث پاپ جاننے منغشہ فلیسہ منہ جس نے ملاوٹ کی ہم میں سے نہیں ہے نا بڑی نام حدیث آنے لئی سا منہ آلیان انہوں نے چو صحیح روایت بیان کر دا بیان فرمایا اس بندے دا ساڑھے نل تعلق کوئی نہیں ہے جیڑا چھوٹا جیڑا چھوٹا اپنے بڑی ہان دی عزت نہیں کر دا جیڑا بڑا چھوٹے انہل پیار نہیں کر دا استاد پڑا آناندہ تے مار مار کے دمویا کر کے کار پیج میں بڑی دی کتے عزت رہ گئی بچے کالج یونیورسٹی اندر پڑھا ماستے گئے استاد نے کوئی گال کی تھی پسٹول کڑ کے صدہ کھڑا استاد جی کھڑو جو اللہ معاف فرمایا کال ملتان دا واقعہ پچھلے دنہ دے اندر کدھی مسیحید علی نے اپنے استاد نو کٹے ہا کدھی مسجد علی نے استاد دی بتمیدی کی تھی وہ کدھے مدرسے تے طلابہ نے ان جو یا ہوئے کہ استاد نو پھڑ کے گسید دے پہنے کدھی کوئی واقعہ ایک میں پڑے ہاں مدارس اندر نے یہاں نہیں بیکھا نہیں آیا بلکہ کی کر دے نے مدارس تے طلابہ جیڑے توں اچھ بیک ویڈ تعلیم آلے کہنا ہے نا اور لبریل سیکولر میری بات تو سنتے نوٹ کر مدارس تے طلابہ نے استاد دی جتی چک دینے پیار نر سینے لان دینے تو استاد دے اگے رکھتے ہیں اچھا بھول استاد دے سامنے بول دے اللہ اکبر جڑی تعلیم تیری ہے نا اے تعلیم میں تو کسی کی نہ مانوں تو فاننو تعلیم سمجھ لے بربادی کا لیتو ہی فن تعلیم نہیں ہوتا فن فن ہوتا ہے تعلیم قرآن و عدیث والی اللہ والی تعلیم ہوتی ہے میرے بھائی جس سے پتا چلتا ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا ہم نے زندگی کس طرح گزارنی ہے اللہ کیا ہے ہم نے جانا کدھر ہے تعلیم ہو گئے اے تعلیم نہیں ہے کہ فن ایک بندہ ڈاکٹر ہے اوڈی اولاد اوڈے شاگرد ڈاکٹر ایک بندہ آرکیٹیکٹ ہے اوڈی اولاد اگنو آرکیٹیکٹ انجینئر ایک بندہ کوئی بھی دنیا دا فن جانتا ہے اوڈی اولاد اچھا منتقل ہو گیا اے فن نے فنون تے علوم کی نے اللہ کون نے انسانیت قدو بنی کیویں ہویا کیویں مارز وجود اندر تے جے تیرے کو لئے علم نہیں نہ ہوئے گا پھر تو باندر تو انسان بنائی جائیں گا کدھی کدھر نو سوچی جائیں گا پھر کس حوک سال بعد آکھیں گا وہ فلانا تو ٹھیک نہیں تھا آئنسٹائن کا فارمولہ غلط تھا تو میرا صحیح ہے اس کا صحیح تھا تو میرا غلط تھا تو یہ سے کامل ساری زندگی لگیا رہیں گا اللہ اکبر اللہ اللہ میں عرض کر رہی ہوں خضور نے فرمایا اللہ اکبر اوہ سپندے دہ ساڑنال تعلق نہیں ہے جیڑا اپنے چھوٹیاں تے شفقت نہیں کر دا اور جیڑا چھوٹا بڑیاں تی عزت نہیں کر دا لئی سامننا اوہ دہ ساڑنال تعلق کوئی نہیں ہے نا اللہ خلالا کدھرے بمس سے تنفدی اندر بیکھنا ایک بددو ہوں دائے بددو ہوں دائے آکے پشاب کردائے صحابہ اٹھ دینے پھڑ لو پھڑ لو مار دیو میرے نبی فرمان دینے نہیں 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 میرے صحابہ نہیں اے نو پوجھ نہیں آکھنا حدیث پاک دے الفاظ نینا اے جو کر رہے ہیں اے نو کر لیند دیو آج مادرن سائنس پڑی یہ پتا چلتا ہے کہ پشاب روک جاوے تھے بیماریاں لگ جانتی ہیں میرے نبی طبیب آزم طبیب آزم تو کہ جناب محمد الرسول اللہ طبیب آزم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر اللہ اللہ اے بندے نے پشاب کر لیا اللہ اکبر میرے نبی آئے صحابہ نو فرمایا پانی لیاو پانی دے اتھوں دی بہادت تاگیا میرے نبی فرمایا امی آئے اے مسجد آتے خانہ خدا ہویا کر دیا نے اے کو مدرن علی جگہ تھوڑی ہویا کر دیا نے اے تھے تے اللہ دی بابت کی تیجان دی اللہ اکبر اللہ اللہ بڑی محبت نل بڑے پیار نل سمجھا دیتا ہے اللہ اکبر آج میری تیری مسجد اندر کو بھلیا چکے آجاوے کی کپات بنا نہیں ہے اس بندے نل کو بھلیا چکے آجاوے دور دی بات ہے کوئی بچے دا شور بپا ہو جائے نا حضرت پس ہی کہنے ہو بابا آجی چودری اگے تو بچے کارچھاڑ کے ہیں ہمیں مسجد اندر میری نماز خراب کرتے ہیں میں کہا حضرت جی تو اڑی کیڑی نماز سی جڑی خراب ہو گئی او کیڑی سی میرے آقا نے تے حضرت اپنی نمازی امامان البڑا پیار فرمایا میرے نبی اٹھان دے بین دے قدی حسنہ حسین آن دے سخیر آیا حادیث کھل گیا سامنے موڈیاں تے چڑھ دے کندیاں تے اگیوں پچھے ہوں میرے نبی دی نماز اندر خلل نہیں سی آندا اللہ اکبر میرے نبی دین دے سب تو زیادہ پابان دے سنو نا دی نماز اندر خلل حاجی صاحب نو یاد آگی کی نہیں میری تو خراب کر دی میرے دماغ میں آوازیں وجرے ہی تھی یہ ہو گیا وہ گیا اللہ اکبر نا 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 بچے آنو روکنہ نہیں ہے نا انہا نو مسجدی طرف بلکہ مسجد دے دے آیا کرو مسجد اندر لے آیا کرو انہا نو قرآن اگر چہاندے ہو کے بچے فرما بردار ہون اگر چہاندے ہو کے بچے تابعہ دار ہون اپنے بچے آنو قرآن و حدیث دا علم ضرور پڑھاؤ اللہ مل دی توفیق اتا فرما دینگے انشاءاللہ خلازیز اللہ اکبر اگلاللہ میں عرض کر رہا عبیر سونیا اللہ اکبر کبیرہ آتا علیہ السلام میرے نبی دا ہو بہت یاد آئیے نا غزوہ چل رہے آئے میرے نبی علیہ السلام نیچے گر جان دے دینا ادرو اکبت بخت اگبت دائینا پتھر مار دا پشاں نیچے وقت دے دینا میرے نبی پہلو دے بال نیچے گر جان دے دینا حضور نیچے گرے ہو اے اللہ خلالالالالہ ہوندہ کیے نا او سے وقت بخاری پاک اندر الفاظ موجود نے نا اللہ دے نبی نے فرمایا اللہ دا اس قوم تے سخت آزاب نازل ہوئے جن نے اپنے پیغمبر تا چہرہ خون نلود کر جڑیا میرے نبی بسے تے جذبہ انسانی سی غالب آیا زبان چگل جاری خوئیے نا نالے میرے نبی زبان اقدس دے نال اس سے لمحے اگلے لمحے دے اندر اگلی غالیے فرماندنے اللہم مغدی قوماً اللہم مغدی قوماً فعلنہم قوم اللہ یعلمون اللہ انہوں ہدایت دے دے اللہ ہدایت نصیب فرما دے اللہ یہ نہیں جان دے میں تیرا نبیاں اللہ اگر جان دے اندے تے قدیوی میرے سامنے نان دے او میرا ویر اے تے نبی علیہ السلام دا چہرہ خونہ لود ہویا ہویا زخمی ہویا اے نینا لیکن بدواہ لڑائی جگڑا جنگ چل رہی ہے اونا دی خیر خواہی تے کلمات اتنوں سپاہ سالار ادا کر رہے نینا اللہ خلالالہ میری تیری موٹر سائیکل لگ جاوے رکشہ لگ جائے کو گل بان جائے کو گڑی بڑھ جائے آپ پس اندر موڈا لگ جائے اسے وقت ماں بہندیاں گندیاں گالیاں تو کم شروع کرنے یا گل قتلان تے پہنچ جان دیئے نا ہینکییاں نبی محمد امتیاں نا نہیں 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 اپنا تارف لوگانو انج نہ کروا بلکہ اگر تینوں ساٹھ پھیٹ لگوی جان دیئے اگلے بھائی کو لوں پچھ وریہا تیری خیرے توں بچ گئے تنوں چوٹتے نہیں لگی اللہ تیرے تے اپنیاں رحمتان تا نزول فرما دینگے اللہ پڑے تیرے معاملات درست فرما دینگے نا میں نوہ اے لا یاد آیا میری روحانی ماں تے بہن تو زیوی سن دیا جانا حضرت امی آئشہ دا گھارے نا میرے نبی دیواری اس دن حضرت امی آئشہ دے گھر دیوں در انا اللہ تے نبی باخروں آئے باخروں تشریف لے آئے میرے نبی دے متھے مبارک تے پسینہ لو لو لالا دیاں موتی دیاں لڑیاں بند کر کے جویں موتی ہویا کر دینے جویں موتی ناغ ہویا کر دینے ان جو موتیاں دی طرح پسینہ کر 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 نیچے بکھر دے آئے نا حضرت امی آئشہ سے گھر دے اندر میرے نبی آئے دینا دروازے کھڑے ہو کر کے میرے نبی کدی بغیر اجازت دے گھر دے اندر داخل نہیں سی ہوں دے شریعت محمدیہ پڑھنے والو اپنے گھر بھی جاؤ تو السلام علیکم وہ پوچھے دینے کون کو کہنے دا میں ایک گھڑی بات ہوئی تھی تو دروازے کے کھڑا ہو تکی کہنے السلام علیکم کیوں شرمانہ ہے وہ کیوں سلام لینڈ لگیاں شرمانہ نہ شرمایا کر سلام نو چھڑیا سلام نو کاربار چکڑیا برکتہ ہی ختم ہو گئیا ایک حدیث مبارکہ پڑیئے میں کہ سلام نو عام کر دے اللہ دی طرف رحمتان تے برکتان دا نزول ہو جائے گا اللہ اکبر اللہ 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 دے نبی گھر دے اندر تشریف لے آئے نینا حضرت عائشہ گھر دا کم کاج کر رہی نینا میری تیری امہ جان امی جان امی جان امی 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 او بولو مالے رضی اللہ رضی اللہ رضی اللہ تعالی نغا حضرت عائشہ گھر دا کم کاج کر رہی نینا او میری روحانی ماں تے بہن تیرے واسطے حضرت عائشہ اس وقت حضور نو ویک دیا نے گھر دا کام چھاڑ دین دیا نے کام کاج چھاڑ دیتا ہے اللہ دے نبی دا بستر مبارک سے دیاں فرما شدہ کیتا ہے نا حضور جی آؤ میرے سرسات جی آؤ آئے آئے تشریف لائیں میرے نبی نو بٹھا دیتا گیا نا پانی دھم کیتا گیا میری روحانی ماں تے بہن ہوندہ کیے کرانا کارا جاندہ تو سب تو پہلے کا ہوندتے موبائل دا دورے انہوں کا ار وڑن تو پہلے تو مسئیبت اندر پایا ہوندہ مطالبات کی بچھاڑ مجھے یہ چاہیے مجھے وہ چاہیے مجھے یہ لاکے دو ایتھو تک میں عورتہ نو سڑے آئے جمیں کمایا جاندہ اکما ساڑی پوری کارے تھے نہیں ہوندی تا سانو چھاڑ ڈکیتی کار بندہ ملے کن سانو دے ایتھو تک کلنا چھ گلہ آئیاں میرا ویر کھڑی تر بھی یہ تھے کہ جو مرضی کار تے رکڑ پوری نہیں سی پہندی تاویا کی تا سی او میری روحانی ماں تے بہن اے کلمات بڑے گھنگے نینا تیرے گھر نو کا دیوی تیرے گھر دیا ہوندر جنن دا سما پیدا نہیں کرنگے اے جہنم دا سما پیدا کرنے والے اے او کلمات نینا بندہ گھراوے انہوں مطالبے نہ کرنے اگر میں انہوں حضرت تلہا یاد آگئے نینا بیٹا فوت ہو گیا ہے حضرت تلہا کامتوں آندے نے بی بی نے نہیں دسیا رات نماز تے تیاری کی تی رات اپنے خامد دن حل گزاری اے اللہ ہو اکبر کبیرہ اوہ تو نبی دے صحابہ دے بارے اندر بات کریں میرا کلیجہ چھلنی ہو جاندائے کوئی گل نہیں کی تی نہیں نہیں کوئی بات نہیں کی تی صبح ہوئی دسیا اللہ نے کوئی پیاری شہ دیتی ہوئے پیاری شہ آتا فرمائی ہوئے حضرت تلہا کے اندرے گل کر ستی گل کر کی گارے اللہ نے بیٹا دیتا سی اللہ لے گینے نا اللہ ہوا کر کتنا صبر نا کتنا صبر اللہ نے انہ اورتانو جنتی اور تانکھے آئے نا اے میری روحانی مات بیغن مطالبات دی بچھاڑ نہیں کرنے کتی اپنے حزبنڈ و اپنے خاون وہ تنگ نہیں کرنا اللہ اکبر کبیرہ میرے نبی آئے نے حضرت امی عائشہ سارے کام چھٹے اللہ نے نبی دی خدمت کی تھی میرے نبی جمت مبارک پسینہ مبارک خوشک کی تائے حضرت عائشہ نہ لیکن یہ نہ سونے ہوں میں تو ہڈی شام اندر کچھ کہنا چاہنی ہاں عائشہ تو میری شاعر قدودی ہوئی ہے کی کہنا چاہنی ہے میرے نبی نے بحبت نہ فرمایا آئے گا اللہ نے نبی جی ابول کبیر حضلی زمانہ جاخلیتہ شاعر انہیں کلام لکھیا گئے نا لیکن جدوں میں تو ہاتھے روخی انور نو میں اکھنیا تو ہاتھی زندگی نو میں اکھنیا نا میں سمجھ نہیں ہا کہ کلام صرف تو ہاتھے واستہ ہی لکھیا گیا ہے میرے نبی تشریف فرما خوندے نے اللہ نے نبی فرمادے نے ہاں عائشہ سنا میں نظرہ میری نات کہہ پڑے نظرہ میری میری مدھت ویان کر حضرت عائشہ کہنے دیا نے مطاید دو فدہ جل بہیم جبینو یا لحم اسلام اسباح دو جل متبکہ دی من کانا او من کد یکونو کامدو نظام اللی حق یو ما کالا للم الحدی لوا میزلے خالا و رائینا جبینو لا شرن بالقطع القلوب یا نالعیدی فیزا نظر تیل السرائل وجہی برکت قبرق العارض المتحللی میرے جددل استاد خطیب ایشیہ دا ترجمہ کر دے کہ اندھینے جوہیں گل بدن سونے نبی دے پسینے دا تذکرہ آیا نا اندھینے جوہیں گل بدن میری جماعت دا اے طائفہ منصور علی جماعت دا اللہ دے فضل اللہ تو جیڑا بھی شاعر ویکھیں گا کلام ہے صحیح ہوئے گا ہاں کدھی انجلی ہوئے گا کہ تُو راب بیتے ہو راب بیتے ہو ادھر تے ادھر تے پتہ ہی نہیں چلیا میم علی کری کیسی تیرے تے یہ ہو جو شاعر آنگے اللہ خو اکبر اللہ 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 خطیب ایشیہ لکھ دے نینا اللہ خو اکبر ادنا جا طالب علم کاریہ کو فیصلہ با دیدہ بیٹا توہاں نسونا اندھا جاوے سن دیا جانا اندھینے انہا شاعر دا ترجمہ کیتا لکھ دینے جو ہے گل بدن جو ہے گل بدن جو ہے گل بدن حضور کا تو پسینہ تو پسینہ مجھ کے گلاب ہے ساکا لین کا ہے وہ تاجبر ساکا لین کا ساکا لین کا ہے وہ تاجبر اور وہی اور وہی رسالت معاب ہے ان کا بولنا ہے رحمتیں وہ جہاں جہاں وہ جہاں جہاں وہ جہاں جہاں وہی برکتیں جتھے پیروں تھے ایک کوئی ہستی سی تو تے ہر گلی دے اندر اشتیار لائے ہوں دیں کہ طریقت بھی پوری ہے تشریعت بھی پوری ہے تسارا کو جی پورا ہے نہیں نہیں ان کا بولنا ان کا بولنا ہے رحمتیں وہ جہاں وہ جہاں جہاں وہی برکتیں وہ عظیم سے وہ عظیم سے ہے عظیم تر شاہکار وہ لا جواب ہے جوہِ گل بدل حضور کا قاری کون تھا اور کون ہوا اگر تُو چاننا ہے کہ تنو عزت ملے اگر تُو چاننا ہے کہ تیری ایجان بھی چنگا ہوئے تھے اگلا بھی چنگا ہوئے پھر اپنے بچیاں نو قاری بنا قرآن دے تیرے میرے ملک دے اندر ڈانس ہالے پروگرام چال بے بچیوں کو ڈانس سکھائیں بچیوں کو سکھا ٹی وی تے پتہ نہیں ہیا نہیں ہوں دی بیکن اور اس دو بڑے بڑے جناب عجیب و غریب قسم کے سکول نے انہاں چجیب و غریب قسم دیاں خرافات ہو رہی ہیں باپ بچارے نے قدی کے صدا اکنی کھار داتے بچے کیڑے کمانوں لگے نے اللہ اکبر اگلا اللہ محرز کی تقاری کون تھا اور کون ہوا ایسا ذات میں ایسا بات میں وہ ہے بے مثل وہ ہے بے مثل وہ ہے بے مثل کائنات میں وہ جس کی نات عجر و ثواب ہے